تو یہ فلانہ بوتا ہے بارشیں دینے والا یہ تم نے نام رکھا ہے اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی یہ فلانہ جو ہے یہ بارشیں روکنے والا ہے یہ بیٹا دینے والا یہ بیٹیاں دینے والا یہ خزانے بخشنے والا یہ فلانہ کام کرنے والا ساسما ان سمیتم وانتم وآباؤکم یہ تم نے نام رکھے ہیں تمہارے باپ دادوں نے نام رکھے ہیں ما نظر اللہ بہا من سلطان ان ناموں پر اللہ نے کوئی دلیل کوئی سنت نازل نہیں کی یہی حالہ جیس امت کا ہے انہوں نے بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کا نام رکھا ہے داتا گانج بخش کہ یہ جو داتا ہے داتا بھی انہوں نے خود رکھا گانج بخش بھی خود رکھا غریب نواز بھی خود رکھا یہ اسما ان سمیتم وآباؤکم انہوں نے بھی اس امت نے بھی وہی کام جو پچھلی امت نے کیے وہ ایک بھائی نے فیس بک میں لکھا کے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو حضرات بریلوی حضرات ہیں یا شیعہ حضرات جن کے شرکی عقائد ہیں ایسے لگتا ہے کہ قرآن ان کی مخالفت میں نازل ہوا ہے ہر بات تو قرآن جو کر رہا ہے انہوں نے ہر بات قرآن کے خلاف ہی کرنی ہے قرآن کے عقیبے کے خلاف جس طرح وہ پنچ تن بنائے تھے انہوں نے اور یہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ انہوں نے بھی اپنی طرف سے نام رکھ لیے تھے تو آج کی امت نے کتنے نام رکھے ہوئے ہیں یہ فلانا ہے جی داتا ہے جی یہ فلانا گانج شکر ہے جی یہ گانج بخش ہے جی یہ غریب نواز ہے یہ غنسل آزم ہے یہ دستگیر ہے آپ اندازہ لگیں اللہ تعالی نے یہ نام رکھے ہیں اللہ نے اس پر کوئی سند نازل کیا ہے کہ فلانا خزانے بخشنے والا اور فلانا دستگیر کے گرتوں کو تھامنے والا اور فلانا غریب نواز اور فلانا ایسا ویسا یہ لوگ انہوں نے یہ چند نام ہیں جو تم نے تمہارے باپ دادوں نے رکھ لی ہے اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند نازل میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے لگ جائے بندہ شرک سے پھاک ہو جاتا ہے مزار پرستی کبر پرستی شخصیت پرستی اور یا کابر پرستی بت پرستی مزار پرستی یہ نکل جاتی ہے قرآن ایسے طریقے سے انسان کے اندر کی صفی کرتا ہے کہ اگر بندہ صحیح معنی قرآن کو پڑھے تدبر کرے اور اپنا جائزہ قرآن کے اندر لیتا رہے تو یقیناً یہ قرآن شرک کے بارے میں بندے کو واضح طور پر بتا دیتا ہے کہ یہ شرک ایسے بچنے والا بن جاؤ